السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَن يُبْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ ناظرین آج ہم جس سوالہ سے گفتبو کرنے جارہے ہیں ونبی پاک صدر کے نواز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت ہے اور ناظرین آپ کو پتہ ہے دس محرم کو شہادت ہے اور آپ یہ بھی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ سبیلے لگائی جاتی ہیں تو خیر ناظرین اسی والا سے ہم بعد میں گفتبو کریں گے پہلے ہم ناظرین آپ کو ڈاٹر تعلق آدری حافظہ اللہ تعالی کی نبی پاک کے نواز سے کی شہاد کے بارے میں ہم آپ کو گفتبو سناتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ سبیلے وغیرہ جو لگاتے ہیں اسی والا سے ہم بھی ناظرین گفتبو کریں گے تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں جب سیدہ زینب قافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑ رہے تھے کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی حجوم ہو گیا قافلہ رک گیا بازار دمشق میں آج وہ بازار سوک حمیدیہ کہلاتا ہے چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق کا وہ روٹ تھا جہاں سے وہ مسجد عموی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مر کے قافلہ جانا تھا بھیڑ ہو گئی قافلہ رک گیا بھوک تھی پیاس تھی پریشان حالی تھی تو چھتوں میں جو لوگ چڑ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑ گئی تھی بڑھی اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں مسافر ہیں پریشان حال ہیں اس نے پانی بھیجا کچھ کھانے کی چیزیں بھیجی کچھ کپڑے بھیجے دوپٹے بھیجے ضرورت کا سامان بھیجا سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی خادمہ تھی پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آگئی پھر وہاں نہیں رہی تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں تو جب آخری وقت تھا حضرت سیدہ کائنات کا تو میں نے ارز کیا بی بی مجھے کوئی وسیحت کر دیں وسیحت کے عمر بھر عمل کروں تو انہوں نے مجھے جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں انہوں نے مجھے وسیحت کی تھی فرمایا اثر بیٹا ایک ہی وسیحت ہے کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وسیحت یاد آئی ہے زندگی میں پہلی مردمہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمت الزہرہ کی اپنی مخدومہ کی میں نے نصیت پر عمل کر کے قیدی جان کے تو یہ سارا کچھ کیا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے تجھے عجر دے بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی بھلائی کی ہم تیرے لیے کیا دعا کریں کیا سلہ دیں ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں قیدی ہیں لٹے ہیں مظلوم ہیں بیار و مددگار ہیں ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں اس نے کہا بی بی میری ایک ہی عرضو ہے عمر پر کی وہ دعا کر دیں کچھا کیا عرضو ہے اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے حسن حسین اور بی بی زینب چھوٹے معصوم بچے تھے اب زمانہ گزر گیا میری اس وقت سے عرضو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے دعا کر دیں کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی میں زینب ہوں جو قیدی ہوں اور جس کا سر کتا نیزے پر دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلح پھر سیدہ زینب کافلہ لے کر جب دربار یزید میں پہنچی ہیں اس بدبخت نے حکم دیا کہ یہ جو قیدی ہیں میرے سامنے پیش کیے جانے ہیں اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا ان کا نام تھا فضہ حضرت فضہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مقبرہ باب السغیر میں ہے اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ ہی وہ ضعیف تھی ضعیف اس وقت بڑی بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی کمرسیدی نہیں ہوتی تھی وہ کھڑی ہو گئی جوش میں جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی بدبخت یزید تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں خبردار یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و بارس ہیں تائیدار کائنات کی شہزادیاں ہیں تمیز سے بات کر یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بلی خاتون کون ہے جو جسارت اور بیعتبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں اس کی خبر لو اس کے فوجی اٹھے انہوں نے تلوار لہرائی درانے تنکانے کے لیے بی بی فیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکنوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے اور بی بی فیزہ بھی حبشہ سے تھی یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان یک لخ بی سیوں حبشی جوان تلواریں میں عام سے نکال کے کھڑے ہو گئے ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی اس نے جوش مارا اس نے کہا خبردار یہ ہمارے وطن کی ماں ہے حبشہ کی ماں ہے اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گزلیں کار دیں گے جب وہ تلواریں لہرائیں حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر تو اس وقت سیدہ زینب نے مر کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلوائیں نکال آئی ہیں مگر آج آپ کی بیٹیوں کی فازد کے لیے کوئی شخصی ہام ہوگی ہوگی ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی و بارک و صلیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ و اہل بیتکہ یا حبیب اللہ و علی آلکہ و اہل بیتکہ و ذریتکہ یا حبیب اللہ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منازم فرمائی تو ناظرین آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہلے تو یہ جملہ نوٹ فرمالیں کہ دیکھیں ناظرین یکم محرم کو ان کا سوق شروع ہو جاتا ہے جبکہ ناظرین اگر دیکھا جائے تو یکم محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں یکم محرم کو زندہ تھے دو کو بھی جاری رہتا ہے نبی پاک کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں زندہ تھے تین کو بھی جاری رہتا ہے لیکن نبی پاک کے نواسے زندہ تھے حتیٰ کہ چلتے جدہ دس کو یہ شہادت بات چکے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر لیا شہید ہو گیا تو ان کا سوق ختم ہو گیا یہ کیسا ہے یعنی ان کا حلاحات ہے کیسا ہے انہیرانگی والی بات ہے یکم محرم کو زندہ تو سوق جاری ہے دس محرم کو شہید ہو گیا ہے تو ان کا سوق ختم ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے تو ناظرین رہے گی ہم سبیلوں کی بات کریں تو ناظرین آپ کو یہ بھی اس بات کا علم ہے جبکہ تمام علامات سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ وہاں پہ دس محرم کو نبی پاک صدق کے نواسے حضرت حسین پیاسے تھے لیکن ادھر سبیلیں جاری ہیں ادھر پانی جاری ہے ادھر پانی پیلا جاری ہے نبی پاک کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے بیٹے پیاسے ہیں وہاں پہ لیکن ادھر سبیلیں جاری ہیں ادھر نبی پاک صلی اللہ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی بیٹی پیاسی ہے لیکن ادھر سبیلیں جاری ہیں ادھر پانی چل رہا ہے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انو کی بیوی پیاسی ہے لیکن یہ سبیلے جاری ہیں تو ناظرین جبکہ ہمیں یہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ دس محرم کا یعنی اشورہ کا اپنے روزہ رکھنا ہے تو ناظرین آپ خود ہی یہ سوچیں جو دس محرم کو روزہ رکھ کے پیاسے رہتے ہیں وہ نبی پاک کے نواز حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں یا وہ ہیں جو دس محرم کو نبی پاک کے نواز حضرت حسین پیاسے ہیں اور یہ سبیلے لگا کے بیٹھے ہیں یا وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ناظرین میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے سمیت تمام عمت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی حضان ایک سویگ دیں اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکہ اور سچا نمازی بنا دیں اور اللہ پاک جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑیں اللہ پاک سب کو نیک رہیمنات سے تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عدا فرما دے جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ